بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ نے ہماری آکھیں کیسے بنائیں ہمارے سر کے بال کیسے بنائیں ہمارے ہاتھ پیر کیسے بنائیں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سونے کا انتظام کیا رات ہوتی ہم سو جاتے پھر صبح اٹھنے کا انتظام کیا صبح اٹھتے ہیں پھر اللہ نے کھانے کا انتظام کیا پینے کا انتظام کیا پھر اللہ نے زیحت دی دولت دی عزت دی ردبہ دیا مرتبہ دیا سب کچھ اللہ نے دیا اگر ہم نے چیز پر اور کرے کہ اللہ نے مکیا کچھ نہیں دیا ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کے پاس ایسا نہیں وہ بول سکتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے صرف ایک گوھر اور فکر کی بات ہے یہ واقع ہے کہ دو شخص تھے ایک کے پاس بہت دولت تھی اور ایک کے پاس کچھ نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک آدمی نے کہ میرے پاس بہت دولت ہے تم اللہ کو بولو کہ تھوڑی کم کر دے اور ایک نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں اللہ کو بولا مجھے کس دے دوں جو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کیلئے گئے تو اللہ سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک شخص بلا تا اس نے کہا اس کے پاس دولت بہت ہے اس کی کم کر دیجئے اور ایک کے پاس نہیں ہے اس کو دے دیجئے تو اللہ نے کہا جس کو دیا ہے اس کو بہت تو میری ناشکری کر اور جس کو نہیں دیا اس کو بھول تو میرا شکر ادا کر تو جب وہ واپس آئے تو وہ آدمی بلا یہ بات بتایا کہ میرے پاس بہت دولت ہے اس کو تھوڑا کم کر دو تو اس نے کہا کہ اللہ نے کہا تو میری ناشکری کر تو اس نے کہا نہیں نہیں اللہ نے مجھے اتنا دیا میں اللہ کی ناشکری کیسے کروں اس کے ہاتھ میں انار کے دانی تھے کچھ اور اس نے کہا نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا اور میں ناشکری کروں تو نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اور اس کے ہاتھ سے وہ انار کے دانے چھوٹ گئے اور جب وہ نیچے گرے تو اللہ نے اس کو موتی بنا دیا یہ اس کی شکر پر اللہ نے اس کو دیا اس کے اندر یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر عدا کرتا تھا جب اللہ نے اس کو اتنی دولت دیا تھا جب اللہ خود بول رہے کہ اس کو بولا میری نافر مانی کرتا تو اس نے کہا نہیں میں اللہ کی نافر مانی نہیں کر سکتا میں اللہ کا شکر عدا کروں گا میں ناشکری نہیں کر سکتا تو اس کے ہاتھ میں جو انار کے دانے تھے وہ بھی گر کر موتی بن گئے یہ شکر پر اللہ نے اس کو اتنا جو دیا تھا دولت وہ تھی اس کے پاس کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا شکر تھا ہر چیز پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا پھر وہ موسیٰ علیہ السلام گئے اس آدمی کے پاس جس نے کہا تھا اللہ کو بولنا میرے پاس کچھ نہیں ہے مجھے کچھ دے دے تو پھر اس کو جا کے موسیٰ علیہ السلام نے بولے کہ اللہ نے تمہیں کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا صرف ایک پتہ اس نے اپنے جسم پر باندھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں کیسا اللہ کا شکر عطا کرو میرے پاس کیا ہے تو اتنے میں ایک تیز ہوای اور پتہ جو اس کے جسم پر لگا ہوا تھا وہ بھی وہ بھی اس کے جسم سے ہٹ گیا وہ دم کچھ پہاڑ یا پتر وغیرہ تھے اس کی پیچھے جا کر چھپ گیا کیونکہ جو پتہ تھا وہ بھی اس کے جسم سے ہٹ گیا تو پھر پتہ چلا کہ وہ ناشکرا تھا وہ ہمیشہ اللہ پر ناشکریہ کرتا تھا تو دیرے دیرے اس کی ساری چیزیں ختم ہو گئی اللہ نے اس کو ایک پتہ تو دیا تھا جسم پر کہ وہ اپنا جسم کور کر لیتا بگر اس کی ناشکریہ تھی کہ اس نے کہا میرے پاس اللہ نے کیا دیا میں کیا اللہ کا شکر عطا کرو تو اس لئے اس کے پاس سے وہ پتہ بھی ہٹ گیا تو اس سے یہ وطا چلا کہ اللہ کا شکر عطا کرنے سے اللہ بہت کچھ دیتا ہے ناشکریہ کرنے سے اللہ جو دیا وارتا وہ بھی اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے کیونکہ یہ بندے کے ہی گناہ ہے کہ وہ اللہ کی ناشکریہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے کہ دیکھو ناشوری کرنے والوں کا یہ حال ہے اور جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لئے یہ ساری نعمت ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کے فرما بردار بنیں کیونکہ اللہ سب ترماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی اس اللہ کا حق ادا کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ